لیکن اس مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے عبادت جو فرمایا کہ میری عبادت کریں عبادت کا کیا مطلب عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جب اس کا ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے تو وہ فارسی میں اس کو پرستش کہہ دیتے ہیں ہندی میں اسے پوجہ کہہ دیتے ہیں اور انگریزی میں اس کو برشپ کہہ دیتے ہیں لیکن قرآن کریم نے جو عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ صرف پوجہ پرستش اور برشپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک عام لفظ عام لفظ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس میں بے شک پوجہ کا مفہوم بھی داخل ہے لیکن اس کا عام مفہوم ہے اطاعت بندگی اطاعت کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہے اس کو ماننا اس پر عمل کرنا یہ اطاعت کا مفہوم بھی عبادت میں داخل ہے دوسرے مذہبوں میں یہ مفہوم داخل نہیں ان کے ہاں پرستش ہو یا پوجہ ہو یا برشپ ہو یہ چند ایسے اعمال کا نام ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی کا اپنے انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے جس کی طریقے مختلف مذاہب میں مختلف بس وہ عبادت ہے اسی حد تک محدود ہے لیکن اسلامی شریعت میں اسلام میں عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک عبادت کی قسم یہ ہے جو پوجہ اور پرستش کے معنی میں ہوتی ہے کہ ایسے افعال جن کا مقصد کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا نہ ہو دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا اور اس کے سامنے اپنی پستی کا اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا اور اس سے اپنی بھلائی مانگنا بس یہ مقصد ہے دنیا کا کوئی اور فائدہ اس سے حاصل کرنا مقصود نہیں جیسے نماز ہے نماز کا مقصود کیا ہے نماز کا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعتراب کرنا کہ میں بندہ ہوں آپ میرے خالق ہیں آپ میرے مالک ہیں میں آپ کے آگے سر جھکاتا ہوں میں آپ کے آگے سجدہ کرتا ہوں یہ مقصد ہے نماز کا لیکن اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لئے عبادت کے خالص عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں اس سے کچھ دنیمی فائدے بھی بہت وقت حاصل ہو جاتے ہیں مثلا نمال آدمی پڑھے گا پابندی سے پانچوں وقت جا کر مسجد میں تو اس کا چلنا بھی ہوگا اس کی واک بھی ہوگی وہ آ کر نماز میں جب رکو میں جائے گا سجدے میں جائے گا تو اس تمام کام سے اس کی برزش بھی ہوگی یہ فائدہ بے شک ہے لیکن زمنی ہے مقصود نہیں لہذا اگر کوئی شخص نماز برزش کی نیت سے پڑے کہ برزش ہوگی اس نیت سے پڑے وہ نماز ہی نہیں نماز کا اصل مقصود صرف اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سر جھکانا اور افسر تسلیم خم کرنا اپنے عاجی اور انکساری کا باری تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا ہے اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں لیکن زمنی طور پر فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کچھ اور بھی لہذا اگر کوئی شخص نماز صرف برزش کرنے کے لئے پڑے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی روزہ ہے کیوں ہے روزہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں میں اپنے آپ کو بھوکا رکھوں گا پیاسا رکھوں گا بس کوئی شخص اگر اس کو روزہ کو ڈائٹنگ کے مقصد سے استعمال کرے کہ بھئی میرا بزن کم ہو جائے گا تو یہ روزہ ہی نہیں ہوا اصل روزہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر رکھا جائے لہذا کچھ زمنی فائدے بے شک حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی